میں گوھر رضا اور اگلے پانچ ساتھ منٹ تک آپ میرے ساتھ ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے کچھ بیگیان کچھ ساہت ہم اس میں لگتار باتیں کرتے رہے ہیں کبھی بیگیان کی اور کبھی ساہت کی الگ الگ وقتوں پر اب آج میرے سانے بڑی عجیب سی ایک چیز موجود دینک بھاسکر جو ایک بڑا اخبار ہے اس دیش کا ہندی زبان میں اور ہندی کے پڑھنے والے لگتار پڑھتے جا رہے ہیں ہمارے دیش کے اندر ہندی اخبار کے پڑھنے والے ہیں اور اس لیے یہ بہت مہتپورن ہے کہ اخبار کیا لکھتا ہے اور کیا پھیلاتا ہے اسے ہم جاننے کی کوشش کریں یہ ایک پورا کا پورا پیج کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ جیسا ہے لیکن وہ ایڈورٹیزمنٹ لگتا نہیں ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے خبر اور اس خبر کی شروعات ہوتی ہے سنسار کی سب سے بڑی مہا شکتی کا عدبود رہس اب یہ ایک کوئی کمار سوامی جی ہیں ان کا دعویٰ ہے اسی پیج کے اوپر کہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اسبھلتے سبھل ہو گئے ان کی کرپا سے غریبتے امیر ہو گئے ان کی کرپا سے انپڑھتے ودوان بھی کر دیئے انہوں نے انہیں یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی وہ سیدھے ہی ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو بدوان کر دیا اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مہا شکتیوں نے ان کو سرٹیفیکٹ دیا ہے ان کو یہ سرٹیفیکٹ دیا ہے کہ یہ جو کچھ کلیم کر رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ست ہے تاکہ ان کی دکان چل سکی وہ دکان جو ایک غریب آدمی کو ایک انپڑ آدمی کو ایک آسہائے کو ایک پریشانی میں فسے ہوئے ناغرک کو بے وکوف بنانے کے لیے چلائی جا رہی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ کوئن نے ان کو آنر کیا ہے ٹرمپ نے ان کو آنر کیا ہے اب ٹرمپ کا آنر تو آپ سمجھی سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹرمپ کسی کو آنر کریں تو وہ آنر ہے یا ڈس آنر ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ہمارے پردان منتری بیجلے راشترپتی وغیرہ وغیرہ ان سب کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں اور لگاتار ان کی فوٹو ہیں ان سب کے ساتھ جو مہان شکتیاں جن سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کو مہان شکتی مانا ہے اس میں کچھ دھارمک سمبل ہیں اور وہ سارے دھارمک سمبل صرف اور صرف ہندو دھرم کے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر کینیڈا میں ان کو سممان کیا دیا جا رہا ہے ان کو یونائٹ سٹیٹس میں سممان دیا جا رہا ہے ان کو کوئن سممان دے رہی ہیں تو پھر وہاں دکان کیوں نہیں چلا رہے ہیں دکان چل نہیں رہی ہوگی وہاں پر دکان صرف یہاں چلانی ہے ان کے نام لے کر کے پر مجھے ان سے کوئی پریشانی نہیں پریشانی ہے ایک اخبار جس کو ذمہ دار اخبار ہونا چاہیے کیونکہ وہ دیش کی جنتہ کے گھروں میں صبح صویرے پہنچتا ہے اور لوگ اس کو سیریس لی لیتے ہیں میرے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اگر ویجیان نہیں پھیلا سکتے تو ویجیان کے خلاف تم کچھ پت پھیلا ہو اگر اس دیش کے نرمان میں تم سہائتہ نہیں کر سکتے ایک اخبار ہونے کے ناتے تو پھر کم سے کم اندھگار کی طرف تو مت لے جاؤ اس آدمی کو جیل میں ہونا چاہیے اور تم بڑی شان کے ساتھ پہلے پیج کے اوپر اس کا ایڈورٹیزمنٹ چھاپ رہے ہیں مجھے یاد آتا ہے دو ہزار کے بعد کا چین دو ہزار سے پہلے وہاں بھی اس طرح کے بہت سارے ڈھونگی بابا موجود ہیں بابا ویسے ہوتے ڈھونگی ہیں دونوں باتیں کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ڈھونگی کہہ لیجیے یا بابا کہہ لیجیے وہاں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر یہ والا پیالہ ہمارا خرید ہوگے تو اس کے اندر پانی رکھ کے پھیو گے رات بھار صبح کو پینے کے بعد تمہاری ساری چلتائیں دو گئے اور وہ پیالوں کی اتنی سیل ہوئی کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی بند گئے ایک صاحب نے اور چلی اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں الگ الگ طرح کی سبزیاں جو الگ الگ رنگ کی ہوتی ہیں وہ الگ الگ طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے پرسکرائب کرتا ہوں وہ دیتا ہوں اور اس سے کینسر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیور کے کینسر کے لیے الگ سمک کی کینسر کے لیے الگ برہم کے لیے الگ اور ان کا ریلیشنشپ ہوتا ہے سبزی کے رنگ کے ساتھ اب اگر رنگ کے ساتھ ریلیشنشپ کر دیا جائے تو یہ کتنا غیر ویکیانک ہوگا لیکن وہ صاحب دنیا کے بڑے پونجی پتی بن گئے اسی کو چلا کر کے اور وہ پکڑے گئے ایک صاحب نے کہا کہ میں الگ الگ طرح کے اور الگ الگ ماترہ میں سالٹس دیتا ہوں نمک دیتا ہوں اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے جن کی گئے میں کم پیسہ ہے کیونکہ زیادہ پیسے والے لوگ سیدھے ہی آل انڈیا انسٹیٹوٹ پہنچ جاتے ہیں جو کم پیسہ رکھتے ہیں ان کو نمک کھلا کے ٹھیک کرنے کی کوشش ان کو آشیرباد دے کے کوشش ان کو گولگاپے کھلا کر کے ان سے یہ کہہ گے کہ تین رو مال خرید لو دو کسی اور کو دے تو تم ٹھیک ہو جائے اس کے اوپر چین کی سرکار نے پرتیبند لگا دیا اور اب جب تک کہ سائنٹیفک کمیونٹی وہاں کی پرمانت نہیں کرتی ایسے کسی بھی کلیم کو غیر قانون قرار دیا گیا ہے اور آج چین اسی لیے ایک سائنٹیفکلی ٹیمپرڈ سوسائٹی کی طرف بڑی دیزی سے پہلے آیا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ دو ہزار چوبیس تک وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے سائنٹیفک سوچ میں رہ گیانک ترشتی کورڈ میں جہاں پر وکسد دیش موجود ہے ہمارے دیش میں دینک باس کردیے سے دینک باس کردیے سے ذمہ دار اخبار جو ہونے چاہیے ذمہ دار وہ اندوشواس پھیلا رہے ہیں پہلے پیچھ کے اوپر اگر پروفیٹی کمانا ہے اگر منافعی کمانا ہے تو اور بہت سارے راستے ہیں چنتہ کو اور دیش کو اندوشواس کے اندھیرے میں دھکھیلنا ضروری نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ آپ مجھ سے سہمت ہوں گے آج بس یہیں تک پھر ملتے ہیں جنجوار پر اگلے ہافتے ہیں